موسیٰ علیہ السلام اسی کتاوت دے رہے تھے کہ لا الہ اللہ پڑھ لو لا الہ اللہ پڑھ لو لیکن وہ اس کا انکار کر رہا تو اس کے خلاف جا رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کی گریفت فرمائی وہ ڈوبنے لگا اسی راستے بھی ڈون میں لگا جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریعہ عبور کر آیا تھا تو اس وقت اس کے زبان سے نکلتا قال آمنتو انہو لا الہ الا اللہ امرت بھی بنو اسرائیل کہ میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں میں بن اسرائیل کے الہ پر معبود پر ایمان لاتا ہوں پتہ یہ چلا کہ ظالم اپنے انجام کو پہنچتا ہے اس کا صرف وقت آنے دیں جب وقت آتا ہے تو اس کو کوئی بچانے والا نہیں دوسری بات وہ کتنا بھی تکبر کا اظہار کرے ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے فیرون انا ربکم العالی کہنے والا لا الہ الا پڑتا ہے لیکن اس وقت توبہ کی قبولیت قبول نہیں ہوتی جب وہ آخری مرحلہ آتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کی لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ اس طریقے سے سرکشی ہو تکبر غرور غمن نہیں کرنا چاہئے ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرے گا مجرنا یہ نحن مقا ہے